انشاءاللہ عز و جل اکیس کو ہفتہ وار اجتماع سے یہ حج تربیت اجتماع کا آغاز ہوگا اور یہ حج تربیت اجتماع چل رہے گا اتوار کو بھی مدری مذاکرہ ہوگا اور حج تربیت اجتماع کا سسلہ رہے گا تو اکیس کی رات سے لے کر چوبیس تک یہ رات تک مدری مذاکرہ ہمارا جاری رہے گا اور اس میں الحمدللہ حج پر جانے والے خوش نصیب استعائی بھائیوں کا تربیت کا اتمام ہوگا اس میں امیر علیہ السنت حجیوں کی تربیت فرمائیں گے جو حج اور عمرے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اب ظاہر ہے کہ مکہ اور مدینہ کی باتیں ہیں عاشقان رسول کے لیے بڑی یہ مسررت کے لمحات ہوتے ہیں بہت خوبصورت اور پیاری اور عشق اور ذوق بھری باتیں ہوتی ہیں ناتیں ہوتی ہیں کلام ہوتا ہے پھر بڑی کیفہ سرور کے بھی لمحات آتے بھی ہیں تو میں تمام اسلامی بھائیوں سے مدین دی جا کروں گا کہ وہ عالمی مدین مرکز فیدان مدینہ میں اکیس اگس کو ہفتہ وار اشتماع میں شرکت کریں اور پھر اتوار تک یہی رہیں رات گئے تک انشاءاللہ مدین مذاقرہ جاری رہے گا تو یہ ایک حج تربیتی اشتماع کا مجھے اعلان کرنا رہے گیا تھا اس کے لئے تیاری شروع کر رہے ہیں پھر امان سے ہمارے ایک اسلام بھائی آئے ہیں اور یہی امان سے سیدھے بابو المدینہ پہنچ گئے ہیں یہ اپنی ایک مدنی بہار عرض کر رہے ہیں ماشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پہرے باپا جان میں امان سے آیا ہوں ویسے پنجاب کے شہر گزار تہبہ سے میرا تعلق ہے تو الحمدللہ امان میں میں حجام کا کام کرتا تھا وہاں پہ تو جس جگہ میرا ورفہ ہے جاناں جس میں ہم کام کرتے تھے تو وہاں الحمدللہ مدنی چینل ہی آن ہوتا تھا تو الحمدللہ مدنی چینل پہ آپ کے مدنی مذاکرے میں ایک سوال کے ذریعے پتہ چلا کہ یہ کام حرام ہے تو الحمدللہ توبہ کا ذہن بنا پھر ساتھ ساتھ میں نگران شورہ حیدی محمد عمران عطاری صلی اللہ محل باری کا بیان غفلت کا انجام یہ سنا پھر مزید الحمدللہ اس طرح توجہ ہوئی تو الحمدللہ عید کے دوسرے دن میری فلائٹ تھی تو گھر جانے کی بجائے سیدھا الحمدللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو انشاءاللہ آپ مدنی تربیتگاہ میں تربیتی کوئرس میں ایڈمیشن بھی لے لیا ہے تو الحمدللہ پھر ساتھ خوشخبری مل گی کہ آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ امامہ شریف اور داڑی شریف کی بھی نیت ہے ماشاءاللہ تو مدنی حلیہ بھی انشاءاللہ آپ نیکس مدنی مذاکرے میں دیکھیں گے انشاءاللہ تو باپا جان توبہ بھی کروا دیں اور میرے لئے اور میرے گھر والوں کے لئے میرے والدین کے لئے دعوت اسلامی میں استقامت اور ایمان کی سلامتی اور بے حساب بخشش کی دعا فرما دیں ماشاءاللہ آمین فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے اللہ اس کے دیکھنے اور دکھانے کے ہمیں توفیق عطا فرما آمین دراصل وہ انہوں نے پہلے کہا الحمدللہ میں حجام کا کام کرتا تھا یہ بول گئی ہے لفظِ الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے پھر یہ کہ پورا حجام کا کام حرام نہیں ہے جسے بال ظلفیں یا بلکہ انگریزی جو بال آج کل کٹنگ ہوتی ہے چھوٹے یہ بھی حرام نہیں ہے اب یہ مجھے سنے تو انشاءاللہ آپ میری طرف توجہ رکھیں جنہوں نے عمان کے سنے بھائی یعنی جو بال کٹتے ہیں یا چھوٹے بال کرتے ہیں جس کو ہم انگلیش کٹ جو عام طور پر ہوتی ہے تو یہ اس کی عجرت گناہ نہیں ہے حرام نہیں ہے داڑی مونڈنے کی عجرت حرام ہے ایک مٹی سے چھوٹی کرنے کی عجرت نہ لی جائے ٹھیک ہے نا تو یہ داڑی کے تعلق سے تو ہے مسائل سر کے تعلق میں اس کی عجرت کو ہم جو آج کل یہ بال بناتے ہیں یہ اس کو ہم حرام نہیں کہیں گے اس کی عجرت کو ٹھیک ہے نا یہ پورا پورا سو فیشدی کام ہم آپ کا حرام نہیں تھا کہ وہ دکان پر ہر طرح کا گاہ آتا ہے داڑی بھی مونڈو آتا ہے سر کے بال بھی کٹواتا ہے کوئی ہو سکتا کہ پٹھے بنوانے بھی آتا ہو تو وہ تو سنت کے مطابق اگر بنواتا ہے تو وہ تو اور بھی اچھی بات ہے داڑی مونڈواتے ہیں لوگ لیکن داڑی بھی مونڈواتے ہیں بال بھی کٹواتے ہیں وہ ہے بابا داڑی بھی مونڈواتے ہیں لیکن یہ نا کہ بال کٹوانے کی نوبت جو ہے نا وہ مومن پندرہ دن مہا ان کی میں آتی ہے اور بعض تو وہ ہیں کہ ان کا معمول یہ ہے کہ روزانہ وہ شیف یا ایک آدھ دن چھوڑ کے ایک دو دن چھوڑ کے وہ شیف بناتے ہی ہیں تو شیف جو داڑی مونڈواتے ہیں ان کے لئے تو پھر وہی حکم رہے گا سر بھی گنجا کرواتے ہیں سر گنجا کروانا بھی جائز ہے تو یعنی کہ ٹنڈ جس کو آپ بولتے ہیں حلق تو یہ اس کی ٹنڈ کرنے کی بھی عجرت جائز ہے اب یہ کہ روز ان کے پاس داڑی مونڈوانے والا کہاں آئے گا نور مرے جاتے ہیں اپنے گھروں میں اب لوگوں نے مشینیں رکھ لی ہوتی ہے کرتے رہتے ہیں تو ان کے پاس بھی آتے ہیں وہ گھروں میں بھی کرتے ہیں سب ملا جولہ رجان ہے تو بہرحال یہ کہ داڑی مونڈوانے یہ ایک مٹیک سے گھٹانے کی جو عجرت لی وہ تو ہے مطلب خبیث اس کو کہیں گے اب اس میں بھی کہیں کہ ایک کلام ہوگا تو بہرحال یہ کہ داڑی مونڈوانا تو حرام ہے اس کی عجرت بھی خبیث اس کو خبیث بلتے ہیں یہ بھی حرام اس کا مانعہ بھی حرام کی قسمیں ہیں تو اس میں یہ اس کو خبیث بولتے ہیں اور یہ عجرت جو خبیث ہے یہ وہ استعمال نہیں کر سکتے جس سے لی اس کو دے دے یا پھر اس کو خیرات کر دے اس کا مسئلہ یہ خبیث عجرت کا اب استعمال کر ڈالی اب کیا کرے تو توبہ بھی کرے توبہ تو بیسے ہی کر نہیں ہے اس میں اور ساتھ میں اتنی رقم جتنا اندازہ کہ بھئی اتنی اتنی رقم میں نے داڑی کے تعلق سے یہ غلط کمائی تھی تو یہ اتنی رقم خیرات کرنی ہوگی یا اس کے مالکوں کو دے دے یا خیرات کر دے اس میں دونوں اپشن ہوتے ہیں خبیث میں لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ جس سے لی اس کو لوٹا دے کیوں سعید بھائی ایسا ہے بہتر یہ کہ اسی کو لوٹا دے ورنہ کہ دوسرے کسی فقیر مسکین کو دے دے اپنا سگا بھائی ہے فقیر مسکین اس کو بھی دے سکتے ہیں اپنے اپنے ماباپ ہیں اگر مسکین تو اس کو بھی دے سکتے ہیں فقیر مطلب شرعن جس کی فقیر کی تعریفات یہ اس پر دے سکتے ہیں تو جب جا کر یہ خلاصی ہوگی اس سے اور اس کی توبہ پوری کہلائی بہنہ صرف توبہ سے وہ جو رقم لے لی وہ تو غلط تو وہ غلے پڑی بھی ہے یہ توبہ سے پاک نہیں ہوتی اس کو جان چھڑانی پڑے گی اس سے جو طریقہ بتا ہے میں نے وَاللَّهُ تَعَلَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عز وَجَلَّ وَسَلُّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلِهِ وَعَلِهُ سَلَّمُ صَلُّ اللَّهُ تَعَلَىٰ حَبِيبُ صَلُّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ مَحَمُدُ یہ مجلی تو گرتی ہے اس پر کہ جار پیشہ دینے پڑیں گے یہ نفس پر بہت گراں گزرتا لیکن میں نے جو مسئلہ ورس کی اور ڈاکو ہے وہ لوٹا مارا اس سے لوٹا اس کے موبائل چھینے تو ابھی ہے سب بولے گئے میں کونے بیٹھ کر توبہ کرنوں تو یہ سارے پیشے حلال ہو جائیں پیشے تو حلال نہیں ہوں گے جو حرام کے جس سے لوٹیں اس کا دل جلایا ہے تو معافی بھی مانگنی پڑے گی اس کو دینے بھی پڑیں گے وہ نہ رہے ہو تو وہ جو لوٹا ہے وہ تو اس میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ وہ چاہے تو خیرات کر دیں نہیں بلکہ اس کے مالک کو دینے پڑیں گے مالک مر گیا ہو تو وارسوں کو دینے پڑیں گے وارس بھی نہ رہے ہوں یا پتہ نہیں کس کہتے تو جتنے کس کہتے پتہ نہیں ہے اتنے پھر وہ جا کر آخر میں خیرات کی اجازت ملے گی کہ کسی فقیر شرعی کو وہ دے دے تب آزادی ہوگی تو توبہ تو ہر صورت میں کرنی ہے اور یہ بھی توبہ ہی کہہ گی حصہ تلافی اس کو بولتے ہیں کہ یہ بھی پیسے بھی نکالنے پڑے گی وَاللہُ تعالیٰ أَغْلَمُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ عزَّوَ جَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تعَالیٰ علیہ وَعَلِهُ سَلَّمُ صَلُّهُ عَلَى الْغَبِيبِ صَلَّ اللَّهُ تعَالیٰ آپ نے توبہ کی جان چھوڑائی اس کاروبار سے اس پر میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ آپ کو استقامت بخشے تربیتِ کورس میں آپ آئے جی آیا نو دل لگا کہ تربیتِ کورس کرنا بیٹا دعوتِ اسلامی کا ماحول مت چھوڑنا آپ بولا میں اور دعوتِ اسلامی ہے بس ہٹ جاؤ انشاءاللہ انشاءاللہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد حضرتِ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نوما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہے اور جو مجلس خیر ہو مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائیے آئیے مل کے پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی سبحانک اللہم ربی حمدکہ لا الہ الا انت استغفرکہ واتوب علیک سبحانک اللہم و بحمدکہ لا الہ الا انت استغفرکہ واتوب علیک سبحانک اللہم و بحمدکہ لا الہ الا انت استغفرکہ واتوب علیک سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی حمد اچھا یہ وہ جن شعیت کے روزوں کے دن چل رہے ہیں آج کل شوال کے مہینے میں جو چھے روزے رکھ لے جبکہ رمضان کے پورے رکھے تھے تو انشاءاللہ ایسا ہے جیسے پورے سال کے روزے رکھے تھے اور ایک روایت کے مطابق بھی گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسا اس دن تھا جبکہ اس کی ماں نے اس کے جنا تو میں نے پچاس ہم نے پچاس حسائے بھائیوں کی سہری کا انتظام کا کہا تھا تو ملاقات کے دوران اگر آپ کو روزہ بھی رکھنا ہو تو ٹوکن طلب کر سکتے ہیں سہری کے لئے بپا وہ سہرہ مدینہ سے نام آگیا ہے قرآن نازی کا ارے ماشاءاللہ ہاں بھائی خوشنصیب ظاہر مدینہ محمد طیب ولد منیر حسن جلال پور جٹا جلال پور لکھاوا ہے جٹا لگتا ہے اس کے ساتھ اگر یہ وہی ہے تو گجرات ظلہ گجرات محمد طیب ولد منیر حسن محمد طیب ولد منیر حسن یہ ہاتھ کھڑا کریں گے اس لئے بھائی طیب بھائی بھائی موجود غالبا نہیں ہے جن کا نام لیا آپ اگر طیب بھائی جو بھی ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں یہ پتہ طیب سبحان اللہ سبا اس خوشی سے کہیں مر نہ جاؤں مدینہ سے مجھ کو بلاوا ملا ماشاءاللہ مبارک کو بہت بہت اب تو امامہ نے داڑین سب جنفین ہے اب تو مدنی حلیہ میں مدینہ جانا ہے اپنے کو احرام باندھ کے جائیں گے مدینہ میں مدینہ میں مدنی حلیہ میں جائیں گے احرام باندھ کر یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ میرا سلام آقا کو ضرور ارز کر رہا بے سب بخشی یہ دعا بھی کر رہا سلو علی الحبیب بپا تربیتی کورس کی ترکی بگیا انشاءاللہ تربیتی کورس یہ کر لیں انشاءاللہ ہاں ترسل دوزہ تربیتی کورس بھی کر لیجئے یہ دو یہ ہوش میں کہا یہ دعا ہے ہاتھ اٹھا وائی ہے تربیتی کورس کر رہے آ رہے نا ہاتھ و ہاتھ انشاءاللہ فیدان مدین عالمی مدنی مرکز انشاءاللہ مرخبہ ماشاءاللہ تم پر لاکھو سلام آقا تم پر لاکھو سلام آقا رب کے پیارے راج دلارے ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے رب کے پیارے راج دلارے ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے رب کے پیارے راج دلارے ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے اے دامانی رحمت والے اے دامانی رحمت والے تم پر لاکھو سلام آقا دوبتی نئی یا کون سبھالے ہائے بھور سے کون نکالے ہائے بھور سے کون نکالے ہاں ہاں زوروں طاقت والے ہاں ہاں زوروں طاقت والے تم پر لاکھو سلام آقا تم پر لاکھو سلام آقا خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ نوری کو تم نوری بناو خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ آسی کو بھی نوری بناو اے چم کیلی رنگت والے اے چم کیلی رنگت والے تم پر لاکھو سلام آقا 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ عسنا وقنا عذاب النار اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فعفو عنی اللہم اجرنی من النار اللہم ما اصداخ بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شرک لک فلک الحمد و لک الشکر ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرش یا حشمی یا متولیبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عمّا یا صفور و سلام علی المرسلیت والحمدللہ رب العالمین اللہ علیہ وسلم محمدللہ رب العالمین محمدلہ 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 رب العالمین موسیقی